قرآن کریم امر ہے ایک دو عالم ہیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے عالم خلق سارا فانی ہے تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا بدلا جائے گا تبدیلی آئیں گے لیکن عالم امر صفاتِ الائی ہیں علم فنانی صحیح عمر صفت ہے اللہ کی عالم امر پر تو ہے صفاتِ الائی کا اس میں فنانی اب روح عالم امر سے ہے وہاں سے کیسے بنی کس طرح بنی اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتے بس اتنا تمہارے لئے کافی ہے تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم عالم امر کے بید جان سکو تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ روح عالم امر اب عالم امر کی چیز کو بہت نہیں ہے تو اللہ قریب نے انتہائی نیچے کی چیز کو انتہائی نازق اور بلندی کی چیز کے ساتھ جوڑ دیا سبحان اللہ جوڑا ایسا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم بن گئے اب روح بغیر بدن کے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی بدن بغیر روح کے کچھ نہیں کر سکتی تو دنیاوی عمال دونوں نے مل کر کیے لہذا آخرت میں نتیجہ بھی دونوں بھکتیں گے تو روح ہمیشہ رہے گی نتیجہ بغیر رہے گی بدن کو ساتھ ہمیشہ رہنا پڑے گا اچھا بدن کو بھی ساتھ رہنا پڑے گا ہمیشہ رہنا پڑے گا انسانی بدن کو فران نہیں ہے کیونکہ روح فانی نہیں ہے کردار ایمان سے لے کر عامال تک دونوں نے مل کر کیا حدیث صحیف میں آقاتہ ہے کہ اللہ کریم کے سامنے بے شکر ارواح عرض کریں گے کہ یا اللہ ساری خرافی اس بدن کی ہے ہم تیرے پاس رہے ہم نے کیا خرافی آپ نے ہمیں اس میں پھسا دیا اس نے ساری خرافی بدن کہے گا یا اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک یہ روح نہیں آئی تھی میں نے کیا کیا اس نے آ کر ساری خرافی حضور فرماتے ہیں اللہ انہیں ایک مثال دکھائیں گے ایک بندہ اندہ ہوگا ایک لولا ہوا ایک کی نظر نہیں ہوگی ویسے صحت مند ہوگا دوسرے کی ٹانگیں نہیں ہوگا اب ایک درخت ہے پھل سے لدہ ہوا ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا اس کی ٹانگیں وہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت پر ہے جو اندر کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتا کہاں ہے وہ کہتے ہیں مجھے اٹھا لو وہ اسے کندے بھی بٹھا کے وہ کہتے ہیں اس طرف چلے جاتے ہیں قریب جا کے وہ پھل توڑتا ہے تو اللہ کریم روح اور بزن سے پوچھیں کہ ان میں قصوروار کون ہے اللہ اکبر کہیں کہ جی دونوں فرمایا تم بھی دونوں بھوکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو قرآن کریم کا تصور آجات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ رہنا ہے اور جو کردار دنیا میں وہ کر رہا ہے وہ اپنی دائمی زندگی کے لیے چیزیں مہیا کر رہا ہے موت فنہ کا نام نہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے ہم ذرہ خاک میں تھے پشتے پدر میں آئے عالم چھوٹ گیا نا خاک میں بے سکتا ہے شکم مادر میں گئے پشتے پدر سے تعلق چھوٹ گیا شکم مادر سے دنیا میں آئے تو شکم مادر سے تعلق نہ رہا دنیا میں برزخ سے دنیا سے برزخ میں چلے گئے تو اسی طرح جیسے پیچھے سے آ رہے ہیں آگے منتقل ہو گئے فنہ نہیں ہے تو یہ ہے قرآن کا تصور حیات کہ آپ کو یہاں سے منتقل ہو کر آ کے جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے فرق یہ ہے کہ پشتے پدر میں شکم مادر میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی جب دنیا میں آئے آپ مکلف ہو گئے اللہ نے آپ کو ہوش دیا پھر اپنے نبی مبوض فرمائے اپنی کتابیں بھیجیں آپ کی رانمائی افتیار آپ کو دیا رانمائی مکمل کی آپ اگر وہ رانمائی نہیں لیتے تو آپ نے جرم کیا پھر جب برزخ میں جائیں گے تو عالم اس عمل کے نتاج بکترا پڑ جائیں گے تو عرف برزخمitzerland موسیقا خیاب دوستان موسیقا 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 موسیقا